بہرائی جلہ کے راجہ پپری گاؤں کے راملن کا گھر گھا گھرا ندی کے کٹان سے کٹ کر بہ گیا تھا راملن کے روپ میں سب ہی لوگوں کا مکان گھا گھرا ندی کے کٹان میں بہ گیا تھا اتا وہاں جا کر میں نے ویڈیو بنایا سب ہی لوگوں کو چیک مل گیا بہرائی جلہ کے گاؤں پپری کے راملن گھا گھرا ندی کے کٹان سے پیڑی تھے اسی طرح تیہتر پریوار گھا گھرا ندی کے کٹان سے پیڑی تھے جو کہ 62 لوگوں کو گھر کٹان چیک نہیں ملا یہ گھا گھرا ندی کے کٹان سے آپ لوگوں کی کیا سمسیاں ہیں سمسیاں ہیں گھر میں گھر کٹی جو ہے اور کھیٹی پاتی سب کٹی جو ہے اور ہم نے پاس گھر مکان نہیں ہے اور دانوں پیا نائی ہے اور پیسہ کولی کی کمی ہے اور گھر بنا جگہ نائی ہے گھا گھرا میں ہیں لڑکے ہیں میدان میں ہیں بائٹھ ہیں بھوکھن سب جنہیں مر رہے ہیں کوئی بہتتان آئی ہو رہی ہے میرا نام ہے رامانوج گری لیکپال چھتر کایمپور اور پپری کا بھی ملیکپال تو پپری گھاؤں کے اندر کتنے مکان گھا گھرا ندی میں کٹ چکے ہیں ایک سو چون مکان ایک سو چون مکان ایک سو چون مکان ایک سو چون میں تیہتر کٹ گئے آج دناغ کو آج دناغ کو گیارہ دیئے اس کے پہلے آر پڑ چکے ہیں تو کچھے مکان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کتنے کا چک کچھے چھے خماج باتے ہیں سترہ ہزار ساتس سو اور جو جھوپڑی رکھے تھے اس کا کتنا دیئے ہیں اس کا پانچ جار دو سو گھنشام بھائی نے بیڈیو بنایا پہلے والا چک مل گیا تھا تو مکان بنوا رہے ہیں آہ مکان بنوا رہے ہیں آپ کو چک مل گیا چک کتنے کا ملا ہے سترہ سو پچاس چک اٹھاؤنا چک اٹھاؤ پر سترہ سو پچاس روپے چک مل گیا آپ کو کب ملا ہے آپ کو چک اسے آپ بیڈیو بنا کر کے چلے گئے تھے اس کے بعد ہم کو چک کٹان کا مل گیا تو وہ چک کا پیسا آپ نے کیا کیا وہ چک کا پیسا جو ہے جمین میں جو ہے میں جھنسیام جلا بہرائج اتر پردیس انڈیا انہارڈ کے لئے